یہ ہے ساری دنیا کا معاملہ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں رورل ایریاز میں دیہاتوں میں اور شمالی ایریاز کے اندر جاتا ہوں تو وہاں پر مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ گندگی محول کی خرابی اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بڑے نہیں ہے بچوں کو اگر ہم علم دے دیں تو سات آٹھ سال کے اندر جو نسل آگے آئے گی وہ خود اتنی ذمہ دار ہوگی کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے مسائل کے حل کے لیے وہ قوم کی بھی خدمت کرے گی اور دنیا کی بھی خدمت کرے گی دوسری چیز جس کی نشان دہی ہوئی اور بڑا اہم ہے اور اس سے پہلے کہ میں دوسری چیز پر جاؤں میں ڈیفٹ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک کام جو بریٹش گورنمنٹ کے ذریعے ہو رہا ہے اس کی تعریف میں نے ہز رائل ہائنس پرنس چارلز سے جب میں ان سے ٹوکیو میں ملاقات ہوئی تو ڈیفٹ کا ذکر ہوا میں نے تعریف کی اور پرنس ویلیم جب یہاں آئے تھے تب بھی ڈیفٹ کے حوالے سے بہت ذکر ہوا کیونکہ میں بڑا متاثر ہوں اس بات سے تعلیم کے حوالے سے میرا اپنا شوق رہا تو بڑا متاثر ہوں کہ ڈیفٹ نے بہت سارے ایسے کام پاکستان کے اندر کیے ہیں جس کو حکومت اور عوام اپریشیٹ کرتی ہے تو شکریہ آپ کا ایک بڑی اہم چیز آپ نے شروع کی اور وہ یہ ہے کہ اس بات کا بھی احتمام کیا کہ لڑکییں بھی تعلیم حاصل کریں اچھا یہ ایک معاشرتی اعتبار سے ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے مقابلہ کرنا ہے لوگوں کی سوچ کو بدلنا ہے اور مجھے آج تک ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میں بھوربن سے مریڈ ٹریک کر رہا تھا تمہیں بچوں کے ساتھ تو وہاں پر بڑی خوش تین چار بچے جنہاں نظر آئے جو سکول سے گھر واپس جا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا تم سکول پڑھتے ہو یہ بچے ہوں گے تیسری چوتھی پانچوی چھٹی کلاس میں اور لڑکے ہی تھے تو میں نے پوچھا تم سکول جاتے ہو کہ نہاں جی مزہ آتا ہے بہت مزہ آتا ہے کب تک تعلیم حاصل کرنی ہے انہوں نے کہا میٹرک اور میٹرک کے بعد بھی پھر میں نے کہا تمہاری بہنیں کہیں انہوں نے کہا وہ گھر پر ہے میں نے پوچھا کیوں گھر پر ہے وہ کہا ان کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے دے رہے ان لیٹ ٹو سٹڈی میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے پھر میں نے جب ان سے بیٹھ کر بات کی تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ وہ سوچ جو گھروں کے اندر اتفاق سے ماحول کے حوالے سے جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ بڑی اندر تک جڑے اس کی ہوتی ہیں اس کا مقابلہ کرنا بے انتہا ضرور ہے اور جہاں جہاں موقع ملے اس کا مقابلہ کریں میری کانسٹلیونسی کے اندر ایک آبادی تھی جس کا نام ہے ہجرت کالونی وہاں پر دو کام میں نے کیے ایک تو یہ کہ مجھے بڑا تاجب ہوا کہ ہجرت کالونی کے اندر میڈل تک یعنی آٹھویں تک سکول ہے اور اس کے بعد ایک ریلوے لائن پار کر کے جو کالج ہے وہ ریلوے لائن پار کر کے دوسری بستی میں دوسرے علاقے میں ہیں تو وہاں جب میں ماں باپ سے ملا اس بات کر کے کہ یہ لڑکییں جو یہاں سے نکلتی ہیں وہ کالجز میں کیوں نہیں جا رہی ہیں تو پتا یہ چلا کہ ان کو اس بات کا خیال تھا کہ وہ ریلوے لائن پار کر کے دور وہ بھیجنا نہیں چاہتے تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک سکول جو آٹھویں تک تھا اس کے اندر مخیر حضرات کے ساتھ مل کر سائنس کی لائب لگائی بہت ساری چیزیں کر کے اور سندھ گورنمنٹ کو ہم نے یہ درخواست کی کہ اس سکول کو آپ کالجز کے لیول پر لے جائیں تاکہ لڑکیاں جو ہیں ان کو بستی کے باہر جانا نہ پڑے اور ماں باپ ان کو گھر پر روک لیتے تھے کہ بس میڈل تک آٹھویں تک تعلیم ہو گئی کافی ہے تو لہٰذا یہ جو ریٹینشن ہے کہ سکول کے اندر رکھنا بچوں کو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو سارے فگرز ہیں اور بڑا اچھا ایک سروے ایسر جو ہے پاکستان کا ہر سالانہ ایک سروے کرتا ہے جس کے اندر پہلے چند سالوں کے اندر وہ صرف انفرسٹرکچر اور واش رومز اور دیواروں کا سوچا کرتے تھے مگر پھر اس کے بعد سے ان کو یہ خیال ہوا کہ نہیں تعلیم کے میار پر بھی غور کیا جائے تو وہاں پر بھی یہ تھا کہ لڑکیوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ واش رومز ہوں ورنہ لڑکیوں کا آنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ فیسلیٹیشن ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو کانفیڈنس دلانا کہ بچے آپ کی محفوظ رہے گی یہ کانفیڈنس دلانا بچے بھی آپ کے محفوظ ہیں مگر بچے بھی آپ کی محفوظ رہیں گی اور ان کی ساری فیزلیٹیز موجود ہیں ریٹینشن کے اندر ایک اور اچھی چیز جو میں نے دیکھی جو قابل تعریف ہے کیونکہ مجھے بھی اپنی زندگی میں اور آپ لوگوں کی اپنی زندگی کے اندر آپ کو بھی یہ خیال ہوگا کہ بچپن کی جو یادیں ہیں ان کے اندر کھیل کود کی یادیں بھی بہت بڑی ہیں مجھے رہ رہ کر یہ خیال آتا ہے کہ میں ہاکی کھیلتا تھا تو کیسے کھیلتا تھا مجھے آج تک وہ فوٹبال کا گول بھی یاد ہے جو میں نے مس کر دیا تھا تو لہٰذا اس مانا کر کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل اتنی اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے تو یہ بھی بچوں کو سکول میں رکھنے کے اعتبار سے یا ان کے رہنے کے اعتبار سے بڑا اہم ہے میں یہ جانتا ہوں اور آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ پاورٹی ریڈکشن کے اندر تعلیم اور صحت دونوں بڑی اہم ہیں تعلیم اس لیے کہ اگر ان پڑھ آدمی بڑا ہوتا ہے تو وہ صرف اپنی مینول لیبر کے حوالے سے وہ کام کر سکتا ہے اور معاشرے میں گنجائش پا سکتا ہے اور اس کی بھی ایک حد ہے اس کی بھی تنخواہ کا باٹم سارے ملکوں کے اندر ساری انسانیت کے اندر سب سے کم تنخواہ جو ہوتی ہے وہ مینول لیبر کی ہوتی ہے پھر سکلز حاصل کر لیتے ہیں لوگ تو سکلز پر امپروو ہو جاتی ہے سکلز کے لیے بعض سکلز کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں مگر ڈرائیونگ کرنے کے لیے بھی تعلیم کی ضرورت ہے تو لہذا اگر ہم اپنی قوم کو نیچے سے اٹھائیں گے نہیں تو اس بات کا امکان کم رہے گا کہ وہ تعلیم کے سیکٹر کے اندر کنٹریبیوٹ کریں دنیا کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو تعلیم ضروری ہے اپنے ملک کے حالات کو بہتر کرنا ہے تو تعلیم ضروری ہے لہذا یہ تو اتنا بڑا جہاد ہے کہ اس میں جتنی ہم کوشش کریں کامیابی ہمیں چار پانچ سال یہ کچھ سالوں کے اندر نظر آنی چاہیے اور اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ یا مسلمانان ہندوستان کی تاریخ دیکھیں تو یہ سر سید احمد خان کا نام آپ کو یاد ہے سر سید احمد خان نے انیسویں صدی سے یہ بات شروع کی کہ تعلیم حاصل کرو تعلیم حاصل کرو ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جس کو انہوں نے عبور کیا جس کے اندر ایک ریزسٹنس تھا کہ انگریزوں کی لائیوی تعلیم ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے اس کو انہوں نے عبور کیا اور کروایا تو لہٰذا تعلیم کی جو جو راستہ ہے وہ ہے بڑا لمبا مگر یہ نہ سمجھئے گا کہ سر سید احمد خان نے صرف تعلیم کی بات کی انہوں نے موڈرن تعلیم کی بات کی ورنہ علم جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں ہمیشہ سے مدارس کے اندر علماء کے پاس ہمیشہ سے چلتا رہا اور مسلمان دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مقام تھا وہ صرف علم کی وجہ سے تھا تو لہٰذا وہ مقام حاصل بھی کرنا ہے آپ کو دوبارہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے اوپر انحصار کریں ہم اور یہی جو میری کانسٹوینسی کی ایک اور مثال میں آپ کو تعلیم کے حوالے سے دیتا ہوں کہ مجھے بڑا شوق اس بات کا ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے تعلیم آسان ہو جائے گی اب اس سٹیج پر ہم نہیں ہیں مگر آ سکتے ہیں اور آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ میں نے ہجرت کالوجی کے اندر یہ ایک سکول کے اندر یہ احتمام کیا کہ جو بچے سکول میں آئے تھے بیس پچیس کلاس کے اندر اور جو بچے سکول میں پہلی مرتبہ آ رہے تھے تو بیس پچیس نارمل کلاس میں اور بیس پچیس وہ لوگ بچے تھے جن کے پاس جن کو پیڈ فراہم کیا گیا اور آپ کو یقین آنا چاہیے اس بات کا کہ جن بچوں کو پیڈ فراہم کیا گیا وہ بچے دوسرے بچوں کے مقابلے پر ٹو ہنڈڈ پرسنٹ بہتر تھے اپنی گریڈز کیلئے اچھا اب فائدہ کیا ہوا فائدہ ایک تو یہ کہ برک اینڈ موٹر سکولز کی جگہ ایسی بہت ساری جگہیں بریٹش کانسل نے بھی اپنائی ہوں گی جہاں سکول کی بلڈنگ نہ ہو اور والنٹیرز کو آپ نے استعمال کیا تو برک اینڈ موٹر کا تو زمانہ جو ہے وہ اٹھارویں انیسی صدی میں جب ماس پروڈکشن کا سلسلہ شروع ہوا نا تو فیکٹری میں ایک طرف سے سریہ گیا دوسری طرف سے لوہا گیا اور دوسری طرف سے گاڑی نکلنے والا سسٹم جو تھا تو وہ فیکٹری پروڈکشن کے اندر بچوں کو بھی ڈال دیا پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں گلاس اور وہ فیکٹری بن گئی تعلیم کی مگر اب تعلیم کا امکان گھر بیٹھے بیٹھے بھی ہے تعلیم کا امکان جہاں پانچ آدمی بیٹھ جائیں جہاں ایک استاد ہو تعلیم کا امکان وہاں پر بھی ہے پورے سکول سٹرکچر اور تعلیم کا وقت بھی اس سے زیادہ ہو گیا کہ سکول کے اندر محدود وقت کے علاوہ اس بات کا امکان ہے کہ چوبیس گھنٹے بدلتی رہے گی یہ نہیں کہ ٹیکس بک چھپی چار سال ہو گئے اس بات کو اور علم پرانا ہو گیا علم پرانا نہیں ہوتا مگر ٹیکنالوجی پرانی ہو جاتی ہے ایک دوسرے یہ کہ علم کو لوگوں تک پہنچانے کے طریقے بڑے آسان ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پر یہاں بھی بہت ساری پریزنٹیشن کی گئی جو پریزنٹیشن اس معنی کر کے آسان کر دیا آپ کو کہ بڑے انٹریس کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکے بمقابلے اس کے کہ صرف ایک نیریشن ہو جاتا اس بات کا تو لہٰذا یہی ٹرکس آر در ٹریڈ جو ہیں یہ نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے شاید پاکستان میں تعلیم کو نیچے تک پہنچانے میں آسانی ہو اور ہم اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں منسٹر آف آئی ٹی کے ذریعے اور آئی ٹی کے ذریعے کہ پاکستان کے اندر اگر ٹیبلٹس بننے لگیں تو اس کام کو وہ آسان کر دیں گے آخر میں میں اس بات پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ نے اے پی ایس کے بچوں کو ریکنائز کی اور غم کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ بڑا تکلیف دے مہینہ تھا ہم سب کے لئے میرے خال سے کوئی شخص یہاں پر موجود نہیں ہوگا جس کی آنکھوں میں آسو نہیں آئے ہوں اور وہ ایک لینڈ مارک تھا اس ملک کے لئے کہ یہاں پر سوچ بدل گئی لوگوں کی کہ کیا کرنا چاہیے اور وہ بچے جنہوں نے قربانیہ دیں جو شہید ہوئے اور وہ بچے جو وہاں دیکھ کر زندہ رہے اور وہ بچے جنہوں نے یہ بات کو سارے پاکستان میں دیکھا ہوگا یہ دنیا میں اور ان کو جو افسوس ہوا ہوگا تو پاکستان کا ایک ڈریکشن تبدیل ہوا میں سمجھنا ہوں کہ بہت بڑی قربانی ان بچوں کی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ مت بھولئے گا کہ کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے اور یہ مت بھولئے گا اور بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پانچ مہینے سے انڈین آکیپائیڈ کشمیر کے اندر سکول بند ہے پانچ مہینے سے اور کوئی بھی کسی کو یقین نہیں کہ کب کھلے گا اور کل پرسوں کے جو واقعات مزید بڑھنے چلے گئے ہیں تو مجھے یہ افسوس ہے کہ مذہب کی بنیاد پر جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کے اندر میرے بھائی کیونکہ میں تو وہاں سے میرے والدین ہجرت کر کے آئے تھے میرے بھائی اور میری بہنیں وہاں پر کس آزمائش کے اندر موجود ہیں اور بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا خاص طور پر کشمیر کا ذکر کرنا اس وقت سے ضروری ہے کہ وہ میرا حصہ ہے وہ لوگ میرے لوگ ہیں جہاں پر یہ مسائل وہاں پر ان کو پیش آ رہے ہیں تو آخر میں میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ علم پاسبل ماشاءاللہ پینسٹ ڈسٹرکس کے اندر موجود ہے آپ کو دیکھ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اسی طرف محنت کریں گے انشاءاللہ تو صرف بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جو ساری ذمہ داری کے ساتھ ہنڈرٹ پرسنٹ نہیں اٹھائے جاتا مگر مثال کے طور پر قائم کی جاتی ہیں اور یہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعلیم جیسے جیسے آؤٹ آ سکول بچے بھی آئیں گے جیسے جیسے ہمارا لیٹرسی بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ وہ پاکستان تعمیر ہوگا جس کا خواب آپ لوگوں نے اور ہم نے دیکھا ہے وہ ایک نیا پاکستان ہے جو دنیا کے اندر اپنا اصل مقام حاصل کرے گا شکریہ خواتین و حضرات السلام علیکم